بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی اردو نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے دوستو وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ پردیس میں اپنی فیملیوں سے دور دن رات مشقت کر کے روزگار کماتے ہیں اور اپنی فیملیز کو جو بھی ان کی ضریعت زندگی ہیں اسے پورا کرنے کے لیے یہاں سے رقم بھیجتے ہیں آپ تمام حضرات کو ایک ایسی حقیقت سے متعلق آج میں بات کرنے جا رہا ہوں جس کو اگر کوئی بھی شخص جھٹلائے گا تو دراصل وہ اپنے آپ کو بہت بڑا دھوکہ دے گا تمام حضرات سے ایک اہم اور حقیقت پر مبنی بات شیر کی جا رہی ہے جس کو جھٹلانا دراصل اپنی آنکھوں میں دھول جوکنے کے مترادف ہوگا تفصیلات کچھ یہ ہیں کہ وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ سعودی عرب میں موجود ہیں میں پاکستانیوں کے لئے سے اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کروں گا مگر یہ ویڈیو تمام غیر ملکی افراد کے لئے ہی فائدہ مند ہوگی دوستو زندگی کی گہمہ گہمی میں موت کو تقریبا لوگ بھولے بیٹھے ہیں تمام افراد جب دوسروں کی کسی کے انتقال کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید اسی نے جانا تھا باقی سب یہیں پر رہ جائیں گے مگر یہ بہت بڑا جھوٹ ہے تفصیلات میں آپ سے کچھ شیئر کرتا ہوں آپ ویڈیو پورا دیکھی گا تاکہ معلومات آپ کو مکمل مل سکیں اللہ نہ کرے اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے تو اسے کیا کرنا ہوگا سعودی عرب میں لوگ ڈاؤن کے دوران مختلف بیماریوں اور حادثات سے چوہتر یعنی سیونٹی فور پاکستانی جانبک ہوئے ہیں فضائی آپریشن موتل ہونے کے باعث ان کی میتیں پاکستان لے کر جانے میں تاخیر ہو رہی ہے جمعے کے روز دس میتیں جدہ سے بھیجی گئی ہیں جبکہ پانچ میتوں کو بھیجنے کے تمام تر انتظامات کر لیے گئے ہیں کسی بھی غیر ملکی کے انتقال کے بعد سب سے پہلے پولیس سٹیشن کو اطلاع کی جاتی ہے اس کے بعد ہسپٹل سے میڈیکل اور جو موت کا سیٹیفکیٹس ہے وہ لیا جائے گا اس کے بعد اسے پاکستان بھیجنے کے لیے پاکستان ایمبیسی سے این او سی لیا جاتا ہے اس کے بعد سیول ڈیفنس سے رابطہ کرنے کے بعد تمام کاغذہ جمع کرائے جاتے ہیں وہاں سے ایک نیا جو موت کا یعنی انتقال کا سیٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے انتقال کر جانے والے کے ادارے کے تمام واجبات کی کلیرنس کی رسیدیں بھی حاصل کرنا ہوتی ہیں علاقے کے پولس اسٹیشن سے ائرپورٹ کے پاسپورٹ حکام کسٹم اور کارگو کے لیے خطوط یعنی کچھ پیپرز حاصل کرنا ضروری ہوتے ہیں ان تمام مراحل کے بعد میت کی روانگی کے لیے بکنگ کرائی جاتی ہے اگر میت کا کوئی لواہکین مملکت میں موجود نہیں ہے جو کہ اکثر ایسا ہوتا ہے تو دفتر خارجہ سے تصدیق شدہ لیٹر دیا جائے گا جس میں اس شخص کا نام درج ہوگا جس کے سپورد میت کی جاتی ہے اکثر بچارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے سپورد میت کرنے والے بھی موجود نہیں ہوتے ہیں میت منتقلی پر آنے والے تمام اخراجات کفیل کمپنی یا لواہکین کو ادا کرنے ہوتے ہیں میت کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے ایک انجیکشن لگایا جاتا ہے جس کی قیمت پانچ ہزار ریال کے قریب بنتی ہے وہ قیمت بھی وزارت سہت کو لواہکین اہی ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ ڈاکومنٹیشن ہاسپٹل ایمبولنس کارگو اور ائرپورٹ کے چارجز بھی تقریباً دھائی ہزار ریال کے قریب بنتے ہیں اصولاً سعودی قوانین کے مطابق یہ کسی بھی کارکون کی میت منتقلی کفیل اور کمپنی کی اولین ذمہ داری ہے لیکن وہ تمام غیر ملکی افراد جو کفیل سے ہٹ کر چھپ چھپا کر مملکت میں غیر قنونی طور پر مقیم ہیں ان کے کفیل اخراجات اٹھانے سے انکار کر دیتے ہیں پھر یہ رقم ان کے لواہ کین کو ہی ادا کرنی پڑتی ہے پی آئی اے نے تمام پاکستانیوں کے لیے اعلان کیا ہے کہ دنیا بھر سے انتقال کر جانے والےوں کی میتیں بلا معاوضہ پاکستان پہنچائی جاتی ہیں لیکن اگر میت کسی اور ائرلائن سے بھیجی جائے گی تو اس کا الگ سے معاوضہ ادا کرنا پڑتا ہے یاد رکھیں سعودیہ سے پاکستان منتقلی کرنے کے لیے میت پر تقریباً سات ہزار ریال خرچہ آتا ہے جو پاکستانی کرنسی میں تین لاکھے قریب بنتا ہے اگر میت کسی بھی غیر ملکی ائرلائن کے ذریعے بھیجی جائے گی تو اخراجات دس ہزار ریال تک چلے جاتے ہیں لہذا یہ تمام وہ حقیقی خبریں ہیں جس کو جاننا تمام غیر ملکی افراد کو لازمان ہے کیونکہ موت تو دوستو برحق ہے میری اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوسرے دوستوں سے لازمی شیئر کر دیگا آپ کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ